اسلام علیکم میں بھی براد نمت اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈاکٹر ابراد نمت آج کے جو میری ویڈیو ہے اس کا جو خاص ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ایمی بیس کے لیے ڈیلی لینے کے بعد آپ لوگوں کو کیا ستنا چاہیے کچھ بچے ہیں جو ٹونٹی ٹونٹی فور کے جلائی میں گیجٹ ہو سکے ہیں اس کے لبے کچھ بچے ایسے ہیں جو نیکس جیئے گیجویٹ ہوں گے دوہزار پیچس کے جلائی میں اب دوہزار پیچس میں گریجویٹ ہوگے آپ نے اپنی یونیسی سے ڈگری لے لیے اب اس کے بعد آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے آپ کا کیا پلان آگے ہر بچے نے یہ سوچ کے رکھا ہوگا میری بھی اپنی اس بارے میں کوئی لوگی رائے ہے تو آج میں آپ لوگوں کو اپنا پلان جائے وہ شیئے کروں گا یہاں پھر آپ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے میں یہ چیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئے کروں گا ایمی بیس کے جب آپ لوگوں نے دگری لے لیے نہیں ہے دگری لینے کے بعد آپ کو سب سے پہلا ٹیم ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے آپ نے پاکستان واپس جانا ہے پاکستان واپس آگے آپ نے این آر ای کی اٹیمٹ دینی ہے اور اس کو پہلی ہی اٹیمٹ میں جو ہے وہ کلیئر کرنا ہے یہ والا کام نہیں کرنا کسی ایسی اسکولیشیپ لے گی آپ چائنا میں بیٹ جاؤ یا کسی اور کنٹری میں آپ لیں گیج ویزا جپان میں لے کے نکل جاؤ جرمنی ہے کسی بھی کنٹری میں آپ ویزا لے کے نکل جاؤ یہ بھلا کام آپ نے بلکل نہیں کرنا سب سے پہلی آپ نے جو کوشش کرنی ہے اپنا گریجیشن کرنی ہے ڈیگری لینی ہے ڈیریک پاکستان آنا ہے پاکستان آگے این آر کی پرپیشن کرنی ہے ڈیرین کرنی ساری ڈیرین کرنی ساری ڈیرین کرنی آپ نے ڈیریکٹ دینا ہے این آر ایجام انشاءاللہ پہلی میں پاس کر جائیں گے اس کو پاس کرنی کا تھا آپ نے اس کا سٹیپ ٹو دینا ہے سٹیپ ٹو آپ نے پاس کر لیا اس کے بعد آپ کا نومبر ایٹمٹ اگر آپ لوگ دیتے ہیں تو دسمبر تک آپ کا سٹیپ ٹو ہو جاتا ہے اگر آپ جونواری ایٹمٹ دیتے ہیں جو دلائی تک آپ کی سیکنڈ ایٹمٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے پھر اگر آپ نے آہ دسمبر میں یہ پاس کر لیا ہے جیسے اب نومبر میں ہو رہا ہے تو اس کے بعد آپ کا آہ جنوری سے لے کے جولائی تک آپ کی چھ مینے بھی رکل فری ہیں کیونکہ ہاؤزوب کا جو اوڈر ہے وہ پاس ہوتا ہے سپٹمبر کے مہینے میں سپٹمبر سے پہلے ایک ہاؤزوب نہیں کرتے ہیں وہ آپ کی چھ مینے درمیان میں لے ویسٹ آتے ہیں وہ آئے چھ مینے آپ کے ویسٹ نہ ہو اس چیز کے لیے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ایف سی پیس پارڈ بان کی پریپریشن کرنی ہے ایف سی پیس پارڈ بان کی پریپریشن کریں چھ مینے دو لگا آگے کریں جب اس کی ٹیسٹ کی ڈیٹ سینئر ہیں وہ گریجئٹ ہوئے ہیں ان کے جو آرڈر پاس ہوئے ہیں میرے خاص سے سپٹمبر یا اکتوبر میں پہلے ہیں تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہاؤزوب یہ نہیں ہے کہ آپ جب مرضی ہوں پھاگ چلے جب آپ کو ملے گی ایساسیل نہیں ہے ہاؤزوب پیریج ہے وہ آپ کو آرڈر پاس آنا بڑھتا ہے وہ آرڈر پاس ہوتے ہیں سپٹمبر اور اکتوبر کے مہینے میں لیٹ اکتوبر میں ارل اکتوبر میں تو یہ بات ملکل کنفرم ہے کہ آپ جنرلی کے بعد ہاؤزوب نہیں کر سکتے ہاؤزوب کے لیے آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا راؤن ڈباوٹ سیس سات مینے سیس سات مینے تب آپ لوگ ویٹ کرو گے ویٹ کرنے کے طرح آپ نے کیا کہا کہ میں ایسی پیس پارڈر کی پریپیشن کرنی ہے اس کی پریپیشن کرو جیسے ڈیڈر آتی ہے ایسی پیس پارڈر کھڑتا دو جب آپ نے یہ دو رو ٹیسٹ کلیئر کر لی ہوں گے تو آپ کے اندر ایک سیس کنفرنس ہوگا کہ یا میں نے یہ وڑا ٹیسٹ کلیئے کے لیے میں نے بولا ٹیسٹ کلیئے کے لیے اب میں وقت ہی ایک اچھا ڈاکٹر ہوں اس کے پاس آپ لوگوں نے جانا ہاؤزوب کرنے کے لیے آپ سکون سے اولی ایک سال ہی ہاؤزوب کرو ہاؤزوب کر کے اس کے پاس ایسی پارڈر کے لیے اپنے جو میریٹ بیارہ بنانا جو بھی دینا وہ بنو لیکن پہلے آپ اپنے جو ایم ہے وہ یہ کیونکہ چاہیے کہ میں نے این ایلی نکالنا ہے این ایلی نکالو این ایلی نکال کے ایسی پیس پارڈ ون نکال کے اس کے بعد آپ آزو کرو آزو کرنے کے بعد آپ کا اپنے سیدین ہے کہ آپ نے کسی فورن کنٹری کا لیسینس ایگرام دینا ہے لائک یوک ایمیلی دینا ہے ای ایم سی دینا ہے یا پھر دوائیو کر رہا گا دینا ہے وہ آپ کی مدی ہے اور دوسری چیز اگر آپ لوگ گرائیشن ہونے کے بعد بھی کرتے ہو چائنہ کے اندر تو آپ لوگ یہ چیز میری لکھ لو آپ لوگ میڈیکل کی فیلڈ سے بلکل آؤٹ ہو توٹل آؤٹ ہو بہت ساری ایسے سے میرے لوگ دیکھیں جن کی تھرٹی تو تھرٹی ون تھرٹی پور تھرٹی کی ایج ہے اور وہ ڈاکٹرس انسٹیٹویو میڈیکل سائنسی سے ہیں ڈیمز کے اندر آکے این ایلی کی پریپیشن کر رہے ہیں اب ان سے پوچھو تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ بھئی ہم نے جو ہے وہ سی ایسی پریپیشن کریں گے اور پاکستان جا کے exam دیں گے پہلے بات یہ ہے کہ exam کی تو dates ہیں وہ جون میں آتی ہیں یا پھر آتی ہیں نومبر کے اندر کھیک ہے جب آپ سی اے سی کہا رہے ہوتے ہیں آپ کو کوئی چھوٹی نہیں ہوتی کوئی بھی آپ کو چھوٹی نہیں ہوتی ہاں ان کے سے اگر آپ کو چھوٹی مل بھی جاتی ہے تو آپ کو ملے گی جنری کے مہینے میں ان دو مہینے کے اندر آپ کو چھوٹی ملتی ہے اور یہ دو مہینے ایسے ہیں ملتی ہے اگر آپ کو ایک لاکھ ملتی ہے سال کی کتنی ہوگی بانہ لاکھ دین سال کی کتنی ہوگی ستیس لاکھ جو آپ نے تین سال چینہ کے اندر رہنا ہے تو آپ نے ستیس پچیس لاکھ تو آپ نے اڑھا جانا ہو ہے مس رہا اپنے چوبیس سے پچیس لاکھ آپ نے ابھی رکھا ہے باقی آپ کے بچے گا آٹھ دس لاکھ آٹھ دس لاکھ آپ یہاں balcony میں دو گے جو آپ کے کہیں نہ کہیں لگ جائیں گے پیسے بھی اندر ہاں کے حاسٹ میں تیس سال گزریں گے تین سال گزرنے کے بعد آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا ایک ایمی پیس کی ڈگری ہوگی اور وہ بھی بھگایر لائسنس کے جب آپ نے انیل ہی نہیں دیا اندار ہی نہیں دیا تو آپ ڈاکٹر تو ہو نہیں بھگایر لسنس کے آپ کے بعد ڈگری ہوگی اس کے بعد پھر آپ نے بھاگنا ہے کہ یار اب میں انیل کر لوں جب آپ نے تین سال چینہ میں سی اے سی کی پیسے بیس کی ہوگی تو آپ میڈیکل کے دوسن کو ہاتھ بھینے لگا ہے کیونکہ سکتے ہیں تو آپ میڈیکل سے تین سال دور ہوگے تین سال دور رہنے کے بعد جتنا مرضی زور لگا رو کم سے کم بھی آپ کو ڈیر سال لگے گا نری کلیر کرتے کرتے ہیں اگر آپ سے اس سے بھی تاہر ٹائم آپ کو لگتے ہیں کیونکہ جب آپ تین سال ایک دگا سے بلکل out of cut رہتے ہو تو پھر آپ جو ہے وہ minimum بھی ڈیر سال آپ کو لگے گا نری کلیر کرنے کے لیے اور وہ بھی نہیں بتا کہ پہلی ڈیرم میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جب ہوتا ہوتا ہے جب ہوتا ہے اس سے وہ fresh knowledge ہوتا ہے اور fresh knowledge کا جو ہے وہ کوئی نیمل بدل نہیں ہے بھئی fresh knowledge ہے ڈیرم دو کھڑکا دو بھئی اس کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی بچے نے ڈیرم کی پرپیشن کیوں ایک سال زور لگا کے اور اس کا ڈیرم کیوں کیوں اس لیے بھئی اپنی جو پہلی آپ کی ایم ہے وہ یہ رکھو کہ میں نے نری نکالنا ہے اگر نری نکال کے آپ کا ارادہ سی جوئے کرنے کا یا کسی اٹھانٹی کی سکولرشپ میں جوئے کرنے کا ہے تو یہ چیز آپ اپنے جن میں بٹھا دو اور اپنے امہ اببہ کو بٹھا دو کہ آپ نے جو پانچ سالوں سے پیسہ ضائع کیا نا وہ آپ نے ضائع کیا میں اب یہ نری نہیں نکال چکتا جنہی صاحب مطلب اس چیز کا کہ اگر آپ سکولرشپ کے بیچے بھاگتے ہو تو آپ میڈیکل سے کٹتا ہو رہے ہو اگر آپ میڈیکل سے کٹتا ہو رہے ہو تو اپنی امہ اببہ کو بھول دو کہ بھئی آپ نے جو پیسہ میرے پہ لگایا ہے وہ آپ نے ویسٹ کر دی ہے میرا کوئی ارادہ نہیں ہے اس لیے اس لیے آہ ان کا بھی آپ دل نہ توڑو پہلے پاکسان ہو این نری دو اس کے بعد آپ نے جہاں جانا ہے جو کرنا ہے کرو ٹھیک ہے یہ والی ویڈیو تھی خاص آہ ان بچوں کے لیے کیونکہ ہر بچے کا یہ ہوتا ہے کہ میں جو ہے وہ سکولرشپ پہنے کے ملے پاکسان میں عقل جس طرح پاکسان کے حالات ہے ہر بندے کی کوشش سے ہوتی ہے کہ سکولرشپ کا پیسہ تیز طرح ملے اور باہر نکل دیں آہ اگر آپ نے باہر نکلنا ہے انواری دیکھیں آپ جہاں مزید ہو کیونکہ جب آپ کسی بھی کنٹری میں جاتے ہو تو سب سے پہلے آپ سے جو چیز مانگی جاتی ہے وہ ہے آپ کا ہوم کنٹری کا لیسنس اگر آپ آئیلینڈ کر رہے جاتے ہو تو وہ آپ سے ایک تو اویٹی ایزام مانگتے ہیں دوسرا آپ سے وہ آپ کا کنٹری کا ہوم لیسنس مانگتے ہیں اگر آپ نے ان کے لیان میں ایم آر سیٹی کا ایزام دینا ہے جو سپیشل ایزیشن کا ہوتا ہے اس کے لیے تک دو یا تین سٹیپ ہوتے ہیں اگر آپ نے وہ والے ایزام دینا ہے تو وہ بھی آپ سے پہلی تیز تو دیمانڈ کریں گے وہ ایک تو آپ یہ ہاؤز اوب ہوگی اور ایک سال کا لوکل ایکسپیرنس ہے دو سال کا اور اس کے لیابے آپ کا ہوم کنٹری کا لیسنس اگر آپ کے پاس ہوم کنٹری کا لیسنس نہیں ہے تو پھر بھائی آپ باہر بھی نہیں جا سکتے تو خیر ان باتوں کو اپنے دیماغ میں بسا لو کہ میں نے ایم ناری نکالنا ہے ایمی بیس کا لیسنس لینا ہے اوفیس میں ہوسکتے ہیں کندر اگر میں ناری نکال سکتا ہوں لیب بھی نکال دوں گا ایم سے بھی نکال دوں گا یہ اس سے بھی نکال دوں گا آپ کے ادنر ایسا و الیسنس آتا ہے ہے ایسا و ال جانت بیان بھی نہیں کر سکتا کیونکہ آپ نے ایک جھر اٹیمپ نکالی ہوتی ہے اندر ایم کھی وہ بھی اسم کا آمادی ہے جب نکال جاتے ہو تو دوسر سے جا فیلے سام ہو جاتے ہیں میں جلد بھی یہ اگر آکھنا موسیقی